سر آج کا لائے روز ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں یا تو ایڈویٹور نے پروجیکٹ کے اوپر کام روک دیا ہے یا وہ فراد کر کے بھاگ گیا ہے اور روز اتجاج ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو بھاگنے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور یہ جو مالک ہوتا ہے پروجیکٹ کا اس کے سٹریٹیجز اور ویجنز کی اوپر ہوتا ہے وہ تمام پروجیکٹ وہ تمام تمام جتنے بھی ہیں چاہے بھی جو سروائف کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے سوت کی اوپر کام کیا کروڑ کی اوپر ایک لاکھر پر رنڈ دیا کل میں نے گروپ میں ایک ایف ای آر شیئر کی تھی آپ نے بڑی غور سے دیکھی اس میں آرمی افیسر پیچارہ رو رہا تھا کہ میں نے ایک جگہ پیسے دیئے ستر لاکھ کی دکان لی اس میں اب مجھے رنڈ پی نہیں دے رہا اور میرے پیسے لے کے بھاگ گیا اس طرح بہت سارے اف ای آر ہیں اس میں میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ابھی ایکسپوز ہو رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں اس میں اسلام آباد کے بہت بڑے بڑے جو بھی تک مضبوط بیٹھے ہیں وہ بھی کیونکہ ان کا جس دن سرکل رکھتا ہے یہ سود والا کام یہ پروجیکٹ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک حلال طریقے سے کام کریں فکس رنٹر انکم والا کام نہیں کر رہے فکس اینوال انکم بائی بیک گرنٹی ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کر رہے ہم سمپل لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی ذاتی انجک کر کے مالز بنا رہے ہیں جس کی ویسے اللہ کی مدد اور نصرت کی ویسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی فضل سے یہ بڑی عید سے پہلے دو دن پہلے ہم نے سیکنڈ فلور کا سلیب ڈالی ہے عمر مال کے اوپر فیصل ہیلز میں اس طرح چاہے ہم مری میں کام کر رہے ہیں چاہے ہم بیریٹون میں کر رہے ہیں چاہے ہم فارموسیز کے اوپر کر رہے ہیں اور اب ہم یونیٹیڈ آراب امارات میں عجمان میں مال بنا رہے جا رہے ہیں ہم ریزڈنسیز ٹاور بنا رہے ہیں سو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ڈیڈیگیٹڈ ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہماری کو ٹرسٹ کی ہے ہم اس پر پورا ہوتا رہے ہیں ادروائز ڈیویلپر کیلئے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے پیسے لے اور بھائر باغ جائے اس میں لوگوں کی بھی غلطی ہے ڈیویلپر کی بھی غلطی ہے لوگ لالچ میں آکے فکس رنٹل لکم کی طرف جا رہے ہیں دوسرا ہماری چونکہ سٹیٹیجیز ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے ہم چونکہ صرف یہ ڈیویلپر سٹیٹ پہ نہیں ہم ریل سٹیٹ میں بھی ساتھ ساتھ کام کریں ڈیویلپنگ بھی کارے اور بھی ڈیفرنٹ قسم کے ہم کام کریں جس کے لئے سے ہمارا جیب کا خرچہ چل رہا ہوتا ہے اور ہم جو عوام سے ہمیں کسٹیں آ رہی ہوتی ہیں دون پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے وہ ہم پروجیکٹ کی اوپر لگاتے ہیں نہ کہ کھا جاتے ہیں اب ہوتا بھی اس کے لئے کہ آپ کے پاس ڈان پیمنٹ آئیں مال میں ایک دکان بنے لی آپ نے وہ ڈان پیمنٹ پہ بیوی کو ڈائمنڈ لے دیا آپ کے پاس ڈان پیمنٹ آئی آپ نے گاڑی لے لی تو پھر پروجیکٹ نہیں بنے گا آپ کے احساسیں بنیں گے ہم اپنے احساسوں سے زیادہ اپنے کسٹمر کے احساسوں کیلئے فکر مند ہیں جس کی ویسے اللہ نے مدد و نصر فرمائی کہ جہاں پر تمام لوگ میکسیمم لوگ ایٹی پرسنڈ لوگ یا تو پروجیکٹ پر کام روکے بیٹھے ہیں فیننشلی طور پر خراب ہوگئے ہیں یا بھاگ رہے ہیں ہم بھی فیننشلی ڈسٹرپ ہیں کچھ حادثات کی ویسے کچھ مسائل بھی ہیں پاکستان کے اندر لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے اوپر لوگوں نے ٹرسٹ کی ہے ہم ان کے ٹرسٹ اب مجھے فٹمارٹ پہ بھی جنب چلا جائے بیٹھنا پڑ جائے واپس اپنی لائف کو بہت سیمپل کرنا پڑ جائے کرنے گے لیکن ہم کمپرومائز کام کی اوپر نہیں کریں گے یہی ریزن ہے کہ ہم دس کی ویسے سروائف کریں اور یہی ریزن اس کے برقس ویس پر صرف یہی ریزن ہے کہ لوگ کیوں اس مارکٹ کے اندر نقصان کھا رہے ہیں یا وہ دکانیں بند کر رہے ہیں یا وہ مالس کی اوپر کام روک کے بھاگ رہے ہیں ان کے اپنی غلطی ہیں اور وہ اللہ کی اصول کے خلاف ورزی ہے قرآن میں جو اللہ نے سود کی اوپر بتایا ہے اس کی خلاف ورزی ہے تو اسے جو اللہ کے منافع جائے گا اور اپوزٹ جائے گا اس کے ساتھ نہ اللہ کی مدد و نصرت ہوگی اس میں کسٹمر بھی ضلیل ہوگا لکھنے والا بھی ضلیل ہوگا کھانے والا بھی ضلیل ہوگا دینے والے لینے والے سارے ضلیل ہوں گے